یہاں پر ہم انتظار تو کر رہے تھے کہ چوکوں اور چکوں کی بارش دیکھیں لیکن یہاں پر ابری رحمت برسہ اس کے باوجود لاہوریوں کا جو جوش و خروش ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ایک طرف تو کیکٹ کی بہار دوسری طرف موسم کشگوار تو اس کو انجوائے کرنے کے لیے لاہوریے گھر سے جنہوں نے نہیں بھی نکلنا تھا وہ بھی باہر نکل آئے ہیں اور اس کی ایک ایک ایگزیمپل آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ڈیلم مدیر آپ کے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھی اور اب وہ میچ دیکھنے کے لیے یہاں آ چکی ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں ہم سے بھی بات کرتے ہیں کہ ایزا اینکر تو آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرتی ہی رہتی ہیں ہم سے اپ ڈیٹس لیتی ہیں آج شاہیکین کے طور پر آپ یہاں پر آئی ہیں کتنی ایکسائٹیڈ ہیں بلکل آزبا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ پی سی بی کا چھکا ہے اگر ہم دکھا سکیں کہ اتنا کامیاب ایون یہاں پہ لاہور میں اور فائنلی اب کراچی میں بھی نودہ سال کے بعد ہم کرکٹ کے رنگ دیکھیں گے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور ہماری جو نیو کی ٹیم ہے وہ ساری اتنی ایکسائٹیڈ ہے کہ جو لوگ بھی شو سے فری ہو چکے ہیں وہ یہاں پر میس دیکھنے آرہے اور آزبا کو بھی ہم نے اپنے ساتھ ملا لیا کہ یار بس بہت ہو گئی لائیو ایٹس اور روبا کو بھی میں یہی کہہ رہی ہوں چھوڑو یار ہوتی ہے رہتا ہے کام اندر چلتے ہیں اور کرکٹ کے رنگ دیتے ہیں بہت امپورٹن میچ ہونے والا ہے اور موسم جو ہے وہ سب سے زیادہ سوہان ہے تو مزہ دوبالا ہو گیا ہے میچ کا موسم آسم ہے اور آزبا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور اب ہم لوگ جانے والے ہیں کچھ ہی دیر میں ٹکٹس کا رینج کر رہے ہیں ہم اندر جا کے میچ دیکھیں گے اور وہاں سے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے لیکن آزبا کے کیا جذبات ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں آزبا تمہاری ایکسائٹمنٹ اور ابھی تم نے آج فیس پینٹنگ نہیں کروائی وہ کب کرواؤ گی اور کس کو سپورٹ کر رہی ہے اچھا میں فیس پینٹ والا میرے پاس آیا تھا لیکن میں نے کہا کہ میں روبا سے ڈر آئی دی اچھا کس کو سپورٹ کری ہو سوال یہ اچھا میں پاکستان کو ہر پاکستانی کی طرف میرا بھی جواب ہے نہیں اچھا ٹھیک ہے میں پشاور ظلمی کو سپورٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ پشاور ظلمی کو سپورٹ کر رہی ہیں میں بھی پشاور ظلمی کو سپورٹ کر رہی ہوں ویسے اسلامباد یونائیٹڈ کے جو فینس ہیں وہ پرسکون ہیں ہمارے جیسے جو ظلمی کے فینس ہیں وہ بلکل پرسکون نہیں بیٹھے ہوئے ان کو مطلب ایکسائٹمنٹ ہے کہ کب جائیں گے ہم نیلم ہمارے ساتھ موجود ہے اور بریکنگ نیوز دینا چاہیے اچھا آج آپ دیں بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز میں ابھی اس کی تصدیق نہیں کر سکتی لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر بارش ہوتی اور میس نہیں ہوتا تو اس کا جو فائدہ ہے وہ پشاور ظلمی کو ہو جائے گا سب کو پتا ہے لیکن یہ بریکنگ نیوز دی نیلم کی طرف سے اور اسی طرح سے ایکسائٹمنٹ ہے میڈیا ورکرز کی ریپورٹرز کی اور جتنے اینکرز لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جو شائکین ہیں وہ یہاں پر موجود ہے جمع کفیر سٹیڈیم کے اندر پہنچ چکا ہے باہر ابھی تک لوگ موجود ہیں سب سے ہم نے دیکھا کہ صرف جو ہے وہ شائکین لاہور کے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آ رہے تھے اس میں خصوصی افراب بھی موجود تھے فورنرز بھی موجود تھے اور ایک بڑی تعداد ہمیں زندہ دیلان کی نظر آئی اور ہم جوشو جذبے کو بلفاز میں بیان نہیں کر سکتے بلکہ یہ جوشو جذبہ اگر آپ یہاں آئیں گے تو پھر آپ فیل کر سکیں گی بلکل کوشش کریں گے ہم کہ آپ لوگ کو جوائن کر سکیں لکی گرلز جتنی ایکسائٹمنٹ آپ تینوں کے چیروں پر نظر آئی سی تو پتہ چل رہا ہے کہ لاہور